بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جس انسان کو گصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جب تمہارے دل میں کسی کے لئے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا لوگوں کے عبتلاش نہ کریں جو لوگوں کے عبوں کو کریدنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کی ابتداء خود اپنی انزاز سے کرے جو شخص موت کا منتظر ہے تیزی کے ساتھ نکیوں کے طرف دورتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو ہو سکتا ہے اس کی شرمیندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بودے اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آجائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پنتھر پھینکنا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو اسلام ایمان کا ایمان یقین کا علم عمل کا سخی سائل کا اور ایمان اخلاص کا محتاج